میری طرف سے تمام دوستوں کو بعد اب اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم اتباقوس ہے کیسے ہیں میری بیٹییں میری بہنیں میرے بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ جیتے رہیں ہر ویڈیو میں میری دعائیں ہوتی ہیں اللہ آپ کے گھرانے کو عباد رکھے دشمنوں کی نظروں سے بچائے اور اللہ پاک آپ کے گھر کے تمام ہی بیمارییں اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں جد سے جلد دور فرمائے اور آپ کا گھرانہ ہمیشہ ہستہ بستہ رہے اور اللہ پاک آپ کو غیب کے خزانے سے رزق عطا فرمائے نیک تمنا نیک دلی خواہش اللہ پاک پوری فرمائے اور اللہ پاک آپ کے فیملی پر آپ کا سایہ قائم رہے آمین دعا فقیر رحم اللہ آپ بھی آمین کہہ دیا کریں میرا رب کسی کی بھی آمین سن سکتا ہے دوستو ہم نے ایک نیا پورسیزر تیار کیا ہے کہ ہر ویڈیو میں ہم جڑی بوٹیاں آپ کو پیچھے دکھائے کریں گے تاکہ ہمارے جو بھائی انجام دوست بھائی ہے وہ جڑی بوٹیاں لینے جاتے ہیں ان کو پیچھانی نہیں ہوتی یہ پتہ نہیں چاکتا ہے اس لئے ہمارے جو ہے ویڈیو میں جڑی بوٹیاں ہم دکھاتے ہیں کئی ویڈیووں پر نام بھی لکھی ہوتے ہیں اور وہ دیکھ بھی لیتے ہیں آپ ایسی ہو جاتے آپ کے لئے تاکہ ہمارے چینل سے یا کسی اور چینل سے نسکے جب بنائیں تو آپ کو چیزیں ذہن میں ہو کہ حکیم اتفاق کے چینل پر ہم جائیں وہ جڑی بوٹیاں پیچھان کے نسکہ بنائیں یہ فائدہ ہو جائے گا بہت محنت ہو رہی ہے آپ دوستوں کے لئے تو آپ بھی دعائیں کیا کریں اللہ ہمیں سید دے سید والی زندگی اور ہم یوں ہی ہمارے بچے بھی آپ کی نوکری کریں دوستو یہ بھی جو ہے خدمت لوگوں کے کام آنا یہ بھی اللہ کسی کسی کے نصیب میں لکھتا ہے یاد رکھنا میرے بھائی حق سچ کی بات چینل اس پر جو محنت کی جا رہی ہے اور آپ لوگ یہاں تشریف لا رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور دوستو اس چینل کی ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کیا کریں ہماری طبیبہ صاحبہ کی افضلہ افضائی کے لئے اور لائک بھی کیا کریں آج ایک نسخہ وائٹ بالوں کے لئے وائٹ بالوں کے لئے وائٹ بالوں کے لئے اور بالوں کو مضبوط کرنے کے لئے گھنہ کرنے کے لئے کرنا کیا ہے دوستو آپ نے ایک پاؤ دودھ لے لینا ہے ایک پاؤ دودھ اس میں چھوٹی چمچ آدھی روگن بادام نمبر ایک لیں گے اسلی والا لیں گے کوشش کرنا جن کے روگن اسلی ہے تو ان سے یہ روگن بادام لے لیں اس کی چھوٹی چمچ آدھی ملا دیں نیم گروں اور آپ نے خوشک آملہ جیا آپ نے دوستو خوشک آملہ اور سبز ہڑ حلیلہ زرد بھی کہتے ہیں ہڑی بھی کہتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے یہ مشہور نام ہے تو ان دونوں کا سفوف پوڈر کر لینا آپ نے خوشک آملے کے وہ جو اندر مغز ہوتے وہ نکال کے تو صرف چھلکوں کا وزن پچاس گرام ملا چاہیے دونوں کے برابر وزن میں پیس کے چھوٹی چمچ آدھی جو ہے وہ بھی اسی دودھ میں ڈالیں گے جس میں آپ نے روگن بادام ملا دیں یہ آپ جو ہے آپ استعمال کیا کریں اور دوستو روگنے آملہ روگنے آملہ اور روگنے پیاز روگنے پیاز مل جائے آپ کو نہیں تو روگنے ادھرک ان دونوں کو آپس میں برابر مقدار میں ملا کر اس کا راک کو مساج بھی کیا کریں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے لگے رہے پھر دھو لیا کریں ٹھیک ہے جی تو دوستو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ہماری جو طبیبہ صاحبہ وائف ہیں کہ ان کا بھی اصلاف ضائع خوش ہو جائیں کہ واقعی ہم محنت کر رہے ہیں تو ہمارے جو بھائی ہیں چینل پر وہ بھی توجہ دے رہے ہیں لائک ضرور مار دیا کریں اور آگے ایک بھلائی کے لیے نیکی کے لیے شیئر کر دیا کریں اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا